اسلام علیکم ویورز آج ہم نے ریسپیز بائی ازمہ میں بنائی ہیں یہ خوبصورت اور ہیلتھی سی روستیز اس کا مٹیریل کیا ہے یہ بنتی کیسے ہیں یہ آپ آگے جا کے ویڈیو میں دیکھیں گے ویڈیو شور کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ریسپی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا تو مست ہے چلیے جی دیکھتے ہیں ریسپیز ان روستیز کی اسلام علیکم ویورز میرے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو ویلکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سا ناشتہ اور بہت ہی ڈیفرنٹ جو شاید یہ آپ نے دیکھا ہو اچھا ہمیں اس کو کہیں گے روستیز سوجی کی روستیز تو یہ ہمارے پاس ایک کٹوری سوجی ہے ان گریڈیرز آپ بڑھا سکتے ہیں ایک کٹوری ہی دہی جائے گا اس میں اور اس کی پہلے فرمنٹیشن ہوگی جب تک اس کی فرمنٹیشن ہوگی تو ہم یہ سب ویڈیز تیار کریں گے جس میں بندگو بھی گاجر دھنیا ٹماٹر پیاز یہ کون ہے کون کے دانے نکال کے بوائل کرنے ہیں میں نے بوائلڈ کون لے لی ہے تھوڑا سا اس کو روستی کرنا ہوگا ساتھ میں اور یہ پنیر بھی آئیڈ کریں گے چلیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں آئیے ویڈیرز بیٹر کی تیاری کرتے ہیں فرمنٹیشن کے لیے ایک کٹوری میں نے ڈال دیا ہے سوجی اور ایک ہی کٹوری اس میں ڈالتے ہیں تہی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو پھر بھی تھوڑا خوشک لگے تو آپ تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں اور تھوڑا سا لیکوڈی فائے ہونا چاہیے لیکوڈ کی طرح اور مجھے لگ رہا ہے اس میں پانی کی ضرورت ہے تو ہم پانی ایڈ کر کے میں اس کو آپ کی ایڈ میں کنزیسٹنسی چیک کرواتی ہوں یہ دہی کے ساتھ میں نے پانی ایڈ کیا ہے اس طرح کی کنزیسٹنسی بنا کر ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دینی ہے یہ اپنا سارا جو ہے جی طرح بھی پھولنا ہے سوجی نے پھول جائے گی دہی کے ساتھ مل کے اپنا جو ری ایکٹ کرنے کر لے گی اب اس کو ڈھک دیتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور ویجیز تیار کرتے ہیں باریک چوپ کرتے ہیں یہ ہماری ساری سبزیاں کٹ کے تیہاں ہیں کون کو بھی ہم نے سارے دانے الگ کر لی ہیں بوائلڈ تھی اس لیے صرف دانے الگ کی ہیں یہ ہمارے مٹر آگئی یہ گاجر آگئی باریک چوپ کیوی یہ کیپسکم ہے شملہ میرچ میں نے شروع میں دکھائی نہیں کیونکہ یہ بلکل تھوڑی سی آپ کی مرضی ہے ڈالنی ہے ڈالیں نہیں ڈالیں نہ ڈالیں یہ دھنیا ہے اس کو تھوڑا سا پتے ہی ہیں ان کو چوپ کر لیا ہے یہ باریک چوپ کیا اور ایک درمیانہ پیاز اور یہ ایک سبز میرچ سبز میرچ بھی اپشنیل ہے اور وہ بھی اور یہ دیکھیں بند کو بھی کتنی باریک کٹی ہے میرے ہزبنڈ نے محنت کی ہے آپ نے ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے چلیں آپ ان سب ویجیز کو اور ساتھ میں جناب اس پنیر صاحب کو ہم لوگ سوتے کرتے ہیں سب چیزوں کو اور کیسے کرتے ہیں ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں آپ کو ویورز پین آگیا ہے میڈیوم فلیم کے اوپر میڈیوم فلیم کے اوپر پین رکھ کے ہم نے اس میں تقریباً آدھا کپ جانے دینا ہے آئل اور آدھا کپ آئل میں ہم اب کیا ڈالیں گے ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑی سی کلونجی زیرہ ٹیسٹ کے لیے کلونجی ہیلتھ کے لیے اور ایک خوبصورت لکھ کے لیے تو یہ جا رہے ہیں زیرہ اور کلونجی ان کو تھوڑا سا روست کریں گے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے پی ایڈ کرتے ہیں زیرہ اور کلونجی کے تھوڑا سا روست کرنے کے بعد اور ان کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لکھیں روست کر لکھیں اب ایستہ ایستہ ایڈ کرتے ہیں ہماری ویجز سب سے پہلے آئے گی گاجر کیونکہ سب سے ہارڈ ہماری ویجز میں گاجر اور مطر ہوتے ہیں سب سے پہلے گاجر کو ایڈ کرتے ہیں ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے ہم مطر مطر بھی آگے ہیں تھوڑی دیر روست کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا ہم سوفٹ کر لیں گے اس کو تھوڑی دیر پکائیں اچھی طرح سے مطر اور گاجر ہماری سوفٹ ہو چکی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ تھوڑی سی کاٹی ہوئی بند کو بھی بھریق کاٹ نہیں ہے بہت بھریق یہ نظر نہ آئے سوپ کی طرح اور باقی چیزوں کی طرح اس کو مکس ہو جانا چاہیے صرف ٹیسٹ آئے اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی یہ ہمارا بڑی کھٹاوہ کیپسکم اپشنل ویسے ڈالنے تو اچھی بات ہے ٹیسٹ انہینس ہو جائے گا نہ ڈالنے تو آپ کی ملدی ان کو بھی تھوڑا سوٹے کر لیں اب یہ پوری کون کے دانے نکالے میں پوری نہیں ڈالنی اس میں ہم نے کتنی ڈالنی ہے تقریباً ہاپ بس اتنی کافی ہے اس کو اچھی طرح سے سب چیزوں کو مکس کر کے سوفٹ کرتے ہیں جی ویورز یہ جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا سوجی کا فرمنٹیشن کے لیے لیکوٹ اس میں ساری سوتے کی ویجیٹیبلز ہم نے ایڈ کرتی ہیں تھوڑے سے دنیا کے پتے بھی ڈال دی ہیں فریشنس کے لیے اور اب اس کو ایزی ٹو کک اور ایبل ٹو کک کرنے کے لیے اس میں ڈالیں گے اینو کا ایک ساشے اس میں فلیور کی کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی اینو کا فلیور لے کے ایک ساشے اینو ایڈ کریں گے اور اس کے اوپر ایک چمچ کے برابر پانی ڈالیں گے اینو کے اوپر ہی تھوڑا سا بلکل پانی ایک چمچ کے برابر اب جلدی سے اس کو مکس کر دینا ہے سارے میٹیریل کے اندر ہماری جو روستیز ہیں اس کا میٹیریل بلکل ریڈی ٹو کک ہے تو ایک پین لیتے ہیں چولے پر رکھتے ہیں اور اس میں آئل ڈالتے ہیں آئل یہ لیں گی تھوڑا سا کک ہونے کے لیے آئل تھوڑا نہیں چلے گا تھوڑے سے تھوڑا سا زیادہ چلے گا چلیں جی کک کرتے ہیں پین میں آئل آ چکا ہے اور گرم ہو چکا ہے اب ہم ڈالیں گے روستیز کا میٹیریل اچھا اس کے میٹیریل کے لیے آپ نے ایک سیٹ میورمنٹ رکھنا ہے میں یہ ایک چمچ کا میورمنٹ رکھوں گی چلیں جی میں اس کو ایڈ کرتی ہوں اور دکھاتی ہوں آپ کو اس کی میڈی ایول اور ریڈی لک یہ دیکھئے اس طرح سے ہم ہماری روستی جو ہے اس کو کپ کر رہے ہیں پین آپ چھوٹا لیں یا بڑا یہ آپ کی مرضی ہے سائزز بلکل آپ کی مرضی پر ڈپین کرتا ہے یہ بہت ہیلڈی ناشتہ ہے سنیک کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں ناشتے میں کھائیں تو بہت ہی اچھا رہے گا دن بھر کی انرجی کے لیے تو اس کو ٹرائی کیجئے گا مرسٹ اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا ویڈیز سے بھرپور ہے سوجی بھی سہت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور اس میں کوئی انگریٹ ایسا نہیں ہے جو سہت کے لیے اچھا نہیں ہے اس کی ایک سائیڈ اچھی طرح سے دوسے کی طرح ککھ ہو لینے دیں انہوں بھی اسی کام کے لیے ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے اس کو اندر سے پکا دے اندر سے اس نے آٹومیٹیکلی پک جانا ہے اس کی آپ ٹینچن نہ لیں ویڈیز اور ریڈیز ہوتے ہیں تو اس کی ایک سائیڈ اچھی طرح کک ہو جائے تو پھر ہم اس کو پلٹ دیں گے یہ دیکھیں ہماری ایک سائیڈ کی روستی کتنی اچھی سے کک ہوئی ہے تو ہم نے اس کو پلٹ دیا ہے اس پیچولا کی مدد سے بڑے اچھے سے پلٹا گیا بہت اچھا کک ہوا ہے بہت خوبصورت لک ہے خوشبو بھی بہت اچھی ہے آپ چاہیں تو پلٹنے سے پہلے تھوڑا سا اوپر کی سرفیس پہ آئل ایڈ کرتے یا ابھی بھی آپ سائیڈز پہ آئل ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کو اچھا سا کک کر لینا ہے دونوں سائیڈ پہ اور انجوائے کرنا ہے دیکھیں ویورز یہ دوسری سائیڈ سے بھی روستی کتنی اچھی بن کے تیار ہو گئی ہے بہت ہی خوبصورتی سے پروپرلی کوکٹ ہے تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کتنی مزے کی لگی آپ کو اور کتنا ہیلتی فیلنگ آیا کھا کے بچوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے لنچ میں دیجئے ان کو سکول کے لنچ میں ییس اور سنڈے کے برنچ میں بھی دیجئے تو آپ دیرتے رہیے ریسپیز بائی ازما اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں آپ کے لئے نئی نئی چیزیں لے کے آتے ہیں پرانی چیزوں کو اچھا سا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ بتاتے ہیں یہ سب آپ کے لئے ہی ہے اور آپ ہمیں سپورٹ کیجئے پلیز یہ جی ویورز ہماری روستیز کی لاسٹ لوک ہے آپ اس کی فرمنٹیشن دیکھیں کتنی اچھی ہوئی ہے کتنا فلفی سا بن کے تیار ہوئے اور بہت ہیلتی بھی چلیے جی ملتے ہیں نئی ریسپی میں اور اس ریسپی کو پیار ضرور دیجئے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا اگر ہم کچھ اچھا کر سکتے ہوں اور اپنا خیار رکھئے گا دیکھتے رہے ریسپیز بائی ازما اللہ حافظ